اسلام علیکم، پانچ نمبر کترہ کیا ہے؟ پانچ نمبر کترہ اتنا مشہور کیوں ہے؟ لوگ ہر جگہ جاتے ہیں، اپنی دادی، نانی، چاچی، تائی، ہر ایک نے پانچ نمبر کترہ استعمال کیا ہے اسلام علیکم، پانچ نمبر کترہ کیا ہے؟ پانچ نمبر کترہ اتنا مشہور کیوں ہے؟ اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ جناب یہ ایک جادوی کترہ بن گیا ہے؟ ہر نانی چاچی تادی تائی ہر ایک کی اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہے ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے جی آپ پانچ نمبر کترے استعمال کریں اس پانچ نمبر کترے کو استعمال کرنے کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کی آنکھ کو اندھا بھی کر سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات پتا تھی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 5% بیٹنسول جو ڈرپس ہیں یہ اتنے کامن کیوں ہیں یہ کرتے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں میرا نام دکر فیصل اقبال ہے اور میں ایک آئی سپیشلسٹ ہوں کنسلٹنٹ ویٹو اٹنل سرجن ہوں اور اپنی پریکٹس کرتا ہوں ڈی ایچ اے فیس پائیو لاہور میں سمارٹ اگ سینٹر جو ہمارا چینل کا نام ہے that is the same as our کلینک name پانچ نمبر کترہ جو ہے وہ بیٹنسول آئی دروپس ہے بیٹنسول کیا چیز ہے بیٹنسول ایک سٹیروائیڈ آئی دروپس ہے سٹیروائیڈ جو ہے 5% اس میں ڈیوز کیا گیا اور وہ پانچ نمبر کے نام سے مشہور ہو گیا اب یہ جو پانچ نمبر کترہ ہے یہ کرتا کیا یہ بیسکلی آپ کی آنکھ کے اندر سوزش کی اماؤنٹ کو کم کرتا ہے سٹیروائیڈ جو ہے وہ آپ کے مدافعاتی نظام کو بھی کم کر دیتا ہے اور لالی کو اور باقی سارے پرابلمز کو بہتر کر دیتا ہے لیکن جب یہ ہم سٹیروائیڈ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں کچھ سائیڈ افیکٹس آتے ہیں وہ سائیڈ افیکٹس کیا ہیں آنکھ کا جو پریشر ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے جس کو ہم کالا موٹیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی نظر آہستہ آہستہ کر کے مکمل طور پر جا سکتی ہے اور یہ آنکھ اندھی ہو سکتی ہے جب بھی ہم سٹیروائیڈ کترے استعمال کرواتے ہیں تو ہم آنکھ کو ہر ہفتے یا دو ہفتے کے بعد ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی کمپلیکیشن یا پیچیدگی اگر آگئی ہے تو اس کو ہم مینج کر سکیں سٹیروائیڈ کو بند کر سکیں اور اس کے ریورسل کی طرف جا سکیں لیکن اگر آپ ڈاکٹر کو دکھائے بغیر یہ کترے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں اگر کوئی کمپلیکیشن یا پیچیدگی آنا شروع ہوئی ہے تو آپ کو تو پتا ہی نہیں چلے گا تو آپ کو کترے استعمال کرتے 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 اپنی آنکھ کو اس حد تک ڈیمیج کرنے گے کہ آنکھ کی نظر مکمل طور پر جا سکتی ہے اسی طریقے سے پانچ نمبر کترے کو اگر آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو چاہے وہ اب چھوٹا سا بچہ استعمال کر رہا ہے یا ایک نوجوان استعمال کر رہا ہے اس کی آنکھ کے اندر سفید موتیا ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور یہ سفید موتیا اس حد تک گاڑا یا گہرا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کی نظر کو بند کر دے اور لیکن یہ سفید موتیا کو آپریشن کے بعد پھر دوبارہ بحال ضرور کیا جا سکتا ہے بٹ ایک نوجوان کی آنکھ کے اندر یہ سفید موتیا اس کترے کی وجہ سے ہونا یہ ایک بہت بڑی کمپلکیشن ہے اس کے علاوہ یہ کترے آنکھ کے پردے کے اوپر سوزش جس کو ہم CSCR کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اگر ایسا کوئی CSCR بہت لانگ ٹرم رہے تو آپ کی آنکھیں پردے کو مستقل اور مکمل طور پر ڈیمیج بھی کر سکتا ہے اور آپ کی نظر کو بھی کم کر سکتا ہے اس لیے آپ صرف لالی کے لیے یا خارش کے لیے یا جسٹ آنکھوں میں فریشنس لانے کے لیے اگر پانچ نمبر کترے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی آنکھوں کو ضائع بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت اہم پہلو ہے اس کا اگر آپ کی آنکھ میں کسی قسم کی کوئی انفیکشن ہو گئی ہے تو پانچ نمبر کترے کی وجہ سے جو آپ کا مدافعاتی اینڈیفنسیو نظام ہے وہ سارا کا سارا بند ہو جائے گا اب ان جرمز کو کھلا میدان مل گیا ہے وہ آپ کی آنکھ کے ہر حصے کو بہت اچھے طریقے سے کھائیں گے اور ضائع کر دیں گے تو اگر کوئی بھی السر آپ کی آنکھ میں بنا ہوئے اور اس کی وجہ سے ریڈنس ہے اور آپ نے پانچ نمبر کترے ڈالنی ہے تو یہ بالکل ایسی ریسیپی ہے کہ آپ کی آنکھ کو ضائع کر لیں بائی بائی کہہ دیں تو اگر آپ ایسے کسی کام کے مرتقے پہلے ہوئے تھے تو آئندہ کے لیے اس پہتیات کریں ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر پانچ نمبر کترے مت استعمال کریں اور اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی روکیں کیونکہ یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہوگا آپ اس کی آنکھ کو بچانے میں مدد کر سکتے ہیں جب بھی ہم سٹیرویڈ ڈراپس یوز کرواتے ہیں تو آنکھ کو مکمل طور پر معاینے کے بعد اور کمپلیکیشن کے لیے دیکھتے ہوئے یوز کرواتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کے اندر جب بھی ہم نے کترے استعمال کی ہیں وہ سیفر ہیں بجائے اس کے بغیر چیک اپ کیے ہوئے آپ استعمال کرتے ہیں اس سے متعلق اگر آپ کو اور کوئی انفرمیشن جاننی ہے تو نیچے کمنٹس میں کلک کریں یا آپ آنمنٹ بک کرنے کے لیے ہمارے وٹس ایپ پر میسیج کریں